بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ہمیرا فود شیکرٹ آپ سب دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو میری چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور فیملی اور فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں تاکہ میں مزے مزے کی ریسپیز آپ کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں تو آئیے چلیئے ریسپی کی طرح تو آج کی ریسپی جو ہم بنانے چاہ رہے ہیں وہ ہے انگارہ چکن اس کے لئے ہم چکن کو گھی میں تھوڑی دیر کے لئے فرائی کر لیں گے جب اس کا تھوڑا تھوڑا کلر چینج ہونے لگے تو اس کو علیدہ سے ایک برتن میں ہم نکال لیں گے نکالنے کے بعد ہم فلیم آن کریں گے اور چمٹے سے پکڑ کر ان تمام جو ہیں وہ پیسز ان کو آگ پر ڈائریکٹ فرائی کر لیں گے یا سٹیم دے لیں گے آگ کی مدد سے ڈائریکٹ رکھیں گے اب ایک ہم برتن میں تیل ڈالیں گے ککر میں اور اس میں ہم پیاز ڈال کر اس کو اچھے سے اس کا کلر چینج ہونے تک پکا لیں گے اب اس کے بعد اس میں ہم ٹماٹر ایڈ کر دیں گے سبز مرچ خوشک دھنیا ادریک لسن کا پیسٹ نمک حسب ضرورت حلدی آدھا چمچ ایک چمچ سرخ مرچ ڈال کے ہم اس مسالے کو اچھے سے بھون لیں گے دیکھئے کلر اچھا سا آ گیا ہے مسالہ ہمارا بہت اچھا بھون گیا ہے اب اس کو ہم ایک کڑاہی میں کنورٹ کر لیں گے یہ مسالہ ہم نے کڑاہی میں ڈال دیا اور جو ہم نے چکن کو ہم نے آگ پہ بھون کے رکھا تھا اس کو ہم نے اس مسالے کے اندر ایڈ کر دینا ہے اور اس کو اچھے سے بھون لینا ہے جب تک یہ گال نہ جائے چکن ہمارا بن کے تیار ہو گیا ہے تھوڑا سا پانی ہم ایڈ کر کے اس کو تھوڑی دیر کے لیے بند کر کے رکھ دیں گے تاکہ چکن جو ہے وہ اندر تک پک جائے اچھے سے چکن ہمارا بہت اچھے سے پک کے تیار ہو چکا ہے دیکھئے گھی مکمل طور پر علیدہ ہو گیا ہے اور کلر جو ہے وہ بہت اچھا آ گیا ہے تو اینڈ میں ہم اس کو دھنیے سے باریک کاٹ کے گارنش کر لیں گے امید کرتی ہوں آج کی ریسپی آپ کو پسند آئی ہے اگر پسند آئی ہے تو میری چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اور اکسا مجھے اجازت دیجئے میری اگلی آنے والی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ